ہلکہ انی چوراسی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار محمد اکمل جسپال نے الیکشن کمپین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مشن کے ساتھ ہلکہ انی چوراسی سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل کو نیک نیتی سے حل کروں گا کیونکہ عوام دوسری پارٹیوں سے ملیوز ہو چکے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ عوام کی امونگوں کا مرکز بن چکی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس طرح کوشش کی کہ سلسل گودہ کا بیٹا آپ کا بھائی محمد اکمل جسپال میدان میں اترا ہوں مرکزی مسلم لیگ امیدوار محمد اکمل جسپال تو میں بھائیوں سے امید کرتا ہوں بھائی دوسری جماعتوں سے افتار چکے ہیں ان کا منشور دیکھ لیا ہے کہ ان کا منشور صرف پاکستان کو لٹنا تھا ان کے وسائل پر قابض ہونا تھا تو الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اگر آپ نے ہمیں کامیاد کیا تو انساء اللہ تعالی ہم اس ملکی تقدیر بدلیں گے امیدوار پی پی ستتر رائے منیر احمد کھرل نے سرگودہ کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور نوجوانوں کو ترقی کی جانے گمزن کرنا ہے سب سرگودہ کی دھرتی کے بیٹے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو یہ میسی دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ستر سال پچھتر سال ان لوگوں کو عزمائیا ہے آپ ایک دعا ہمیں بھی عزمائے کے دیکھیں ہم سیاست میں آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں سرگودہ کے اندر چودہ بڑے دسترخان لگا رہے ہیں جہاں روزانہ چار سے پانچ ہزار بندہ روزانہ فری روٹی کھا رہا ہے تو یہ فری کھانا اور اسی طرح جترے باقی خدمت کے کام ہم اس معاشرے میں کر رہے ہیں وہ تو سیاست سے یعنی آج ہم کھڑے ہونے سے پہلے ہی کام کر رہے ہیں محمد اکمل جسپال اور رائے مونیر احمد خرد کا کہنا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جس سرگودہ کے شہریوں کو مسائل کی دلدل سے نکالے گی